اعوذ باللہ من شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل جنگ ایڈیوکیشن سسٹم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں جیل پولیس کی جابز کے حوالے جو نیو جابز آجوز ہیں ان کے اوپر آپ اپلائی کچھ طرح کر سکتے ہیں ہیں کون کون سی جاب کمپلیٹ پراسس جو ہے میتھر وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا تو آپ سے گزاریے اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں چاہیے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی ہے تو آئیے جی میں آپ کو سب سے پہلے اس کا استحار دکھاتا ہوں کہ کون کون سی سیٹے ہیں استحار آپ کے سامنے ہے استحار بڑے خالی اسامیہ محکمہ جیل پولیس پنجاب یا جیل خانہ جات پنجاب محکمہ جیل خانہ جات پنجاب لہوت کو پریزن منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم فیز 3 کے لئے مدرجہ زیل اسامیوں کے لئے صبح پنجاب کے سکونتی امیدوار سے مورخہ 29 اگست 2022 تک درخواست مطلوب ہیں جو کہ خالصتا پروجیکٹ کے دورانیے تک ہوگی درخواست فارم پنجاب پریزن کی ویب سائٹ www.prisons.pnjab.gov.pk سے مفض ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے مزید بنا اہلیت تجربہ قابلیت اور اسامیوں کی تیناتی کی تفصیل پنجاب پریزن کی ویب سائٹ پر موجود ہے درخواست بزریا ڈاغ یا دستی بنام انسپیکٹر جرنل جیل خانہ جاد پنجاب لینٹ جیل روڈ اپوزٹ ٹولینٹن مارکیٹ شادمان لاہور میں وصول کی جائیں گی درخواست کے ہمراہ دو عدد پاسپورٹ سائز تصویریں کمپیوٹر آئی شناستی کارڈ ڈومی سیل قبلیت اور اہلیت کے بارے میں اسنات کی مصدقہ نقول لفظ ہونا ضروری ہے تمام اسامیوں کا کنٹریکٹ یون دوزار تیس تک ہے اس کے بعد ہم یہ تھی یعنی فارم آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو فارم بھی دکھاؤں گا اور انہوں نے اپنا اڈریس بھی بتا دے کہ کہاں پہ بھیجنی ہے پھر یہ بھی بتا دے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کون سے دینے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا دے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے یہ پرمنٹ جاب نہیں ہے پروجیکٹ بیس ہے اس کے بعد ہم اسامیوں دیکھتے ہیں تو ایک اسامی ہے پروگرام افیسر مجموعی تنخواہ کتنی ہے نوے ہزار اور سیٹ ایک ہے عمر کتنی حد ہے 35 سال تک قابلیت کیا ہے مینیمام ماسٹر کیا ہوا ہو کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر انجینرنگ آئی ٹی مطلب کمپیوٹر کا بندہ دو سال ایکسپیرینس ہو تیناتی کام پہ ہوگی انسپکٹریٹ افریزن پنجاب لاہور اب نمبر ٹو پہ آتا ہے تو ڈیٹر انٹر اپریٹر مجموعی تنخواہ 35 سزار ہے دو سو بیس سیٹے ہیں تیس سال حد ہے عمر کی کام از کام اس نے انٹر کیا ہوا ہو ڈیپلومہ ہو کمپیوٹر کا اور چھے مہینے کا ایکسپی جیسو ٹیپنگ سپیٹ چالیس انگلیش میں ہو پنجاب کے کسی بھی اطلاع میں اس کی جو ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے سرکاری اور خودمکتار اداروں کے ملازمین اپنے متعلق اداروں کے وساطت سے درخات ارسال کریں نامکمل غلط یعنی یہ سارے ریٹیل دی ہوئی ہے اب کیا کہتا ہے کہ جو آپ کی لسٹ ہوگی ٹیپنگ ٹیسٹ اور انٹریو لسٹ کیا کب لگے گی پندرہ نو دوہزار بائیس تک لگا دی جائے گی یا ویب سیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی جائے گی اپنا اروجینل شناستی کار ڈومی سیل قابلیت یعنی اپنے تمام ڈاکومیٹس لے کے جانے ہیں یہ تھی اس کی جو ہے ڈاکومیٹس یعنی کہ اڈبارٹائزمنٹ پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کا شڈول کے کس ڈسٹرک کے اندر کس جیل کے اندر کتنی سیٹے ہیں تو آئیے جی میں آپ کو اس کی وہ ڈیٹیل دکھاتا ہوں یہ اب نمبر وان پہ آتا ہے ڈسٹرک جیل شاہ پور دس سیٹے ہیں ڈسٹرک جیل ایم بی دی دس سیٹے ڈسٹرک جیل اٹک دس سیٹے ڈسٹرک جیل ییلم دس سیٹے ڈسٹرک جیل بکھر دس سیٹے بہال پور بہاول نگر میں بھی دس ہے رحیم جار خام دس مدفرگر میں بھی دس پاکستان یہ پاک پتن میں بھی دس سیٹے ہیں پھر راجن پور میں دس لیا میں دس ناروال دس اور حفظہ باد دس لوتران دس اب ادھر ملتان ملتان وومن جیل میں دس سیٹے درکار ہیں سائیوال میں ایچ ایس پی میں دس سیٹے ہیں اور میاوالی ایچ ایس پی میں دس سیٹے ہیں اور ادھر بہاول پور کی بات کریں تو بی آئی اینڈ جی جیل بہاول پور میں دس سیٹے سب جیل شوجہ باز میں دا سیٹے ہیں اور سب جیل چکوال میں بھی دا سیٹے ہیں ٹوٹل سیٹے بنتی ہیں دو سو بیس پھر بات کریں تو وہ اسپکٹریٹ آف پریزن لاہور کی ایک سیٹ ہے یہ اس کی سیٹو کی منیجمنٹ ہے پھر یہ فارم اس کا دیکھیں تو یہ اس کا فارم ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فارم ہے پریزن پجاب اپارٹمنٹ اپلیکیشن فارم یہاں پوسٹ کا نام لکھنا ہے یہاں تصویر لگانی ہے اپنا نام ابو کا نام ڈیٹا پر سین ای سی ریجن لکھنا ہے ریلیجن اور ڈومی سیل کا ڈسٹرک جینڈر ایج پوسٹ پریزنٹ اڈریس پرمنٹ ای میل موبائل نمبر پھر آپ نے نیچے کوالیفیکیشن آپ نے دینی ہے پھر ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس دینہ ہے پھر کہتے ہیں کمپیوٹر لیٹریسی تو کمپیوٹر سکل بتانی ہے پھر جیل کا نیم لکھنا ہے کہ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں تین ہے پریفر جو کا دیا آپ نے پھر آپ نے یہاں پہ کیا ہے ڈیٹ لکھنی ہے سکنیچر کرنے پھر جو یہ چیک لسٹ ہے چیک لسٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دینی ہے وہاں پہ یہ چیک ہوگی نا آپ نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو یعنی دگری اب کس نے ماسٹر کی یا کس نے نہیں کی کیونکہ انٹر مانگ جو ہے تو آپ انٹر تک دیں گے پھر یہ وہ ریزن بتائے گا اگر ریجیکٹ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے آپ کی ریجیکٹ ہوئی ہے پھر آپ سکنیچر کریں گے اور یہ نیم آف کونٹر انچار جو لے گا وہ اپنا نام لکھے گا اور سکنیچر کرے گا تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس طرح آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ فارم مجود ہے وہاں پہ ویب سائٹ میں میں اس کا لینک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے گئے گا تو باقی جو ہے انچا لکھ لیں گے اگرے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو آدمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ